اسلام علیکم پیارے ویورز سب سے پہلے ہم آپ کو فرحان سعید کے میگا ہیٹو ڈراما سیریل میرے ہم سفر کے بارے میں بتائیں گے میرے ہم سفر ڈراما سیریل ایر ویڈیجیٹل پر نشت کیا گیا تھا اور یہ وہ ڈراما سیریل تھا جس نے ریکارڈ بریک کیے تھے میرے ہم سفر ڈراما سیریل کو لکھا تھا سائرہ رزا نے اور اسے ڈریکٹ کیا تھا کاسم علی مرید نے ڈراما سیریل کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک حالہ کے اردگرد گھومتی ہے جو کہ پاکستانی فادر اور ایک فوراں مدر کی بیٹی ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ انہیں حالہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ماں باپ حالہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے دادی والوں کے گھر آ جاتی ہے تو ڈراما سیریل کی کاسٹ میں فرحان سعید اور ہانی آمیر کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا ہانی آمیر اور فرحان سعید کی جو کی مسٹری تھی آن سکرین جوڑی تھی بے مثال تھی اور آج تک لوگوں کی فیوریٹ ہے ڈراما سیریل کی سپورٹیں گاسٹ میں وسیم عباس آلی خان سمینہ احمد سبا حمید آمیر قریش شیطارہ محمود زویانہ سے رومہ شہزاد اور اس کے علاوہ کافی سارے نام وردہ کا شامل تھے میرے ہم سفر کا سیزن ٹو بھی بہت جلد نشر ہونے کو ہے اور آپ کی ٹی وی سکرینز پہ دیکھنے کو مل جائے گا نمبر دو پر ہم آپ کو فران سعید کے ہم ٹی وی کے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے اور وہ میگا پروجیکٹ تھا بادشاہ بیگام تو جی ہم بادشاہ بیگام ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ہے کہ ایسا پروجیکٹ تھا جس کا ناظرین کو بے سبری سے انتظار تھا اور یہ وہ ڈراما سیریل تھا جس کی سٹوری بہت زیادہ یونیک تھی اور باقی چینلز والے اس طرح کا ڈراما سیریل آج تک پروڈیوس نہیں کیا تو بادشاہ بیگام ڈراما سیریل کو لکھا تھا ساجی گول نے اور اسے ڈریکٹ کیا تھا خیزے ریدریس نے ڈراما سیریل کے پروڈیوس سے رافعہ راشدی اور ایم ڈی پروڈکشنز والے تھے اور ان دونوں پروڈکشن ہاؤس نے مل کے یہ ڈراما سیریل پروڈیوس کیا تھا ڈراما سیریل کے سٹوری کچھ گدی پر مشتمل تھی اور کس طرح یہ گدی کے لئے لڑتے ہیں اور پیر شاہ آلم جو کہ اس کے پانچ بیٹے ہوتے ہیں لیکن اس کی دو بیویاں ہوتے ہیں شازے مراد جہارہ روشن آرہ اور شاہمیر تو یہ کس طرح ایک دوسرے سے علجتے ہیں ایک دوسرے کی مطلب کہ جو ان کی چیئر ہوتی ہے ان کا جو رسم و رواج ہوتا ہے اس کو کس طرح لے کے وہ اپنی نسلوں میں لے کے چلتے ہیں اور کس طرح وہ ایک دوسرے سے علجتے ہیں کس طرح جھگڑتے ہیں اور کس طرح خود کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دو ڈراما سیریل کے سٹوری بے مثال تھی کم مال کر دیا تھا اس ڈراما سیریل کو پروڈیوز کر کے ڈراما سیریل کے کاسٹ میں فرحان سعید زارانور عباس علی رحمان یاسر حسین ابو الحسن قوم المیر حبا عزیز تانیہ حسین حمزہ سحیل شہزاد نواز سمان انسار اور اس کے علاوہ نامور آدھاکار شامل تھے نمبر تین پر ہم آپ کو فرحان سعید کے جس ڈراما سیریل کے بارے میں بتائیں گے وہ بھی ایروائی ڈیجیٹل کا ہے ایروائی ڈیجیٹل پر دو ہزار بیس میں ایک ڈراما سیریل آیا تھا جس کا ٹائٹل تھا پریم گلی پریم گلی ڈراما سیریل کا مجھے انتظار بے سبری سے تھا کیونکہ ڈراما سیریل کا ٹائٹل مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن حالات کی وجہ سے اور کچھ کرونا کا بھی دور تھا نیٹ مسئلہ تھا موبائل ایشیوز تھے تو اس وجہ سے میں یہ ڈراما سیریل بلکل بھی نہ دیکھ سکا اور آج تک نہ دیکھ سکا حالانکہ یہ ڈراما سیریل ایک کمال کا ڈراما سیریل تھا فرحان سعید اور سوہائی علی آبرو کا جس کو لکھا تھا فائزہ افتخار نے اور اسے ڈریکٹ کیا تھا کاسیملی مرید نے فرحان سعید نے حمزہ کا کردار نبھایا تھا اور سوہائی علی آبرو نے جویا کا کردار نبھا کے ناظرین کو احران کر دیا تھا قوی خان بھی ڈراما سیریل میں حمزہ کے دادا دکھائے گئے تھے سبا حمید وسیم عباس شمیم حلال عزمہ حسن جاوید شیخ انوش عباسی عبداللہ فرحات اللہ فرحہ شاہ فائزہ گلانی اور اس کے لئے کافی سارے نام وردکار شامل تھے فریم گلی ایک لاؤ سٹوری ہے جویا اور حمزہ کی جو کہ ایک ہی مطلب یہ ایک دوسرے کے گھر کے قریب رہتے ہیں اور ایک ہمسائیگی میں ان کا کس طرح ریلیشن ڈیولپ ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اور کس طرح ان کی لاؤ سٹوری آگے بڑھتے ہیں یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے اور یہ دراما سیریل ایک کومیڈی دراما سیریل بھی ایک لاؤ رومینٹک سٹوری بھی ہے نمبر چار پر ہم آپ کو فرحان سعید کے ہم ٹی وی کے رمضان سپیشل پروجیکٹ سنو چندہ سیزن ون اور سیزن ٹو کے بارے میں بتائیں گے ان دونوں سیزن میں ہمیں فرحان سعید دیکھنے کو ملے تھے اور سنو چندہ ون اور سنو چندہ سیزن ٹو کے دونوں سیزن میں ہمیں فرحان سعید کے اپوزیٹ پاکستانی مشہور ادھکارہ اکرہ عزیز حسین دیکھنے کو ملی تھی تو اکرہ عزیز اور فرحان سعید کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا تھا سنو چندہ سیزن ون اور سیزن ٹو کی بہت کامیابی کے بعد آپ ناظرین انتظار میں ہیں کہ فرحان سعید اور اکرہ عزیز ہمیں کب سنو چندہ سیزن ٹری میں نظر آئیں گے تو یہ ڈراما سیریل ایک رمضان سپیشل پروجیکٹ تھے اور لاؤ رومینٹک ڈراما سیریل تھے ڈراما سیریل کو لکھا تھا سائمہ کرم چودری نے اور اسے ڈریکٹ کیا تھا ہے حسن تالش نے ڈراما سیریل کے گاست میں فرحان سعید اکرہ عزیز سمینہ احمد فرحان علی آغا فراشہ آدنان شاہ ٹیپو نبیل زبہری مشہل خان نادیا خان سمی جو کے ایک چائلڈ ایکٹر ہیں میزنا وقاس محمد احمد اور اس کے علاوہ کافی سارے نام وردہ کر ڈراما سیریل سنو چندہ سیزن ون اور سیزن ٹو میں دیکھنے کو ملے تھے اور یہ ہم ٹی وی کے کامیاب ترین پروجیکٹ میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور فرحان سعید اور اکرہ عزیز کی جوڑی کو بھی بے حد اپریشیئٹ کیا گیا اور آج تک لوگوں کی فیوریٹ جوڑی بنی ہوئی ہے نمبر پانچ بار ہم آپ کو فرحان سیریل جھوک سرکار کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ہم ٹی وی پر نشار ہونے والا ایک میگا ہیٹ پروجیکٹ تھا تو جھوک سرکار دراما سیریل کو لکھا تھا حاشم ندیم خان نے اور اسے ڈریکٹ کیا تھا سیفی حسن نے دراما سیریل کی مین لیڈ میں ہمیں فرحان سعید کے اپوزیٹ پہلی دفعہ گوڈجیس ایکٹریس ہبا بخاری دیکھنے کو ملی تھی اور ہبا بخاری نے سسی کا گردار نبھا کے ناظرین کو حیران کر دیا تھا اور یہ ایک بے مثال جوڑی بن گئی تھی کیونکہ فرحان سعید اور ہبا بخاری نے پہلے کام نہیں کیا تھا فرحان سعید اور ہبا بخاری کے ڈراما سیریل جھوک سرکار جو ٹی ایر پی ریٹنگ ہے اس پہ بھی یہ بہت اچھا خصف پر فارم کرتا رہا اور یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ ویوز آتے تھے ڈراما سیریل ایم ڈی پروڈکشن کی پیش کشت تھی اور ڈراما سیریل کی جو کاسٹ میں ہمیں فرحان سعید ہبا بخاری سعدہ زہر حسن نیازی آصف رضا میر جو کہ حضر رضا میر کے فادر ہیں مامیہ شاہ جعفر عثمان جعوید اور ماہ نور حیدر دیکھنے کو ملے تھے اگر آپ دیہاتی لاؤ سٹوری دیہاتی رہن سین کو دیکھنا چاہتے تو یہ ڈراما سیریل اپ کے لئے اور آپ کو بہت زیادہ مزائے گا جھوک سرکار دیکھتے ہوئے کیونکہ فرحان سعید نے اے ایس پی ارسلان کا رول پلے کیا تھا جو کہ بہت زیادہ یونیک اور چیلنجنگ رول تھا نمبر چھے پر ہم آپ کو فرحان سعید اور اروا حسین کے ڈراما سیریل میری شہزادی کے بارے میں بتائیں گے تو میری شہزادی وہ ڈراما سیریل تھا جس کو ہم ٹی وی پرنشر کیا گیا تھا اور اس ڈراما سیریل کو لکھا تھا مشہور زمانہ بہت زیادہ یونیک رائٹر زنجبیل آسم شاہ نے ڈراما سیریل کے ڈریکٹر تھے قاسم علی مورید اور یہ ڈراما سیریل ایم ڈی پروڈکشن کے بینر تلے شوٹ کیا گیا تھا ڈراما سیریل کی سٹوری بہت زیادہ یونیک تھی اور یہ ڈراما سیریل وہ ڈراما سیریل تھا جو کہ بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی ہوئے تھا لیکن ناظرین نے اس ڈراما سیریل کو پسند نہ کیا لیکن اگر آپ یہ ڈراما سیریل دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور ڈراما سیریل کی سٹوری بھی آپ کے دل کو چھولے گی تو ڈراما سیریل کی جو سٹوری ہے وہ دانیا کے گرد گھومتی ہے جس کی پرورش اس کے گرینڈ فادر نے کی ہوتی ہے تو ڈراما سیریل میں آپ کو بہت کچھ نیو چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں سیٹ لوکیشن ریاست سیاست اور اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں سوشل ایشیوز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے ڈراما سیریل کے کاسٹ میں اروہ حسین علی رحمان خان محمد قوی خان عتیقہ عوضو شمیم ہلالی شبیر جان نومان مسود نجیب فیض اور اس کے علاوہ کافی سارے نام وردکار دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ہم ٹی وی کا پرفارم کرنے والا ایک اچھا خاصہ ڈراما سیریل بن گیا تھا اور یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی کا میرا اب تک کا فیورٹ ڈراما سیریل ہے برسات پر اور سب سے آخر پر ہم آپ کو فرحان سید اور اروہ حسین کے ہی ڈراما سیریل کے بارے میں بتائیں گے جسے ایر وی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا اور وہ ڈراما سیریل تھا میرے آجنبی میرے آجنبی ڈراما سیریل ایر وی ڈیجیٹل کا ایک مشہور ترین ڈراما سیریل تھا اور اس ڈراما سیریل نے ایر وی ڈیجیٹل کے مشہور ترین ڈراما سیریل کا ریکارڈ بریک کیا تھا میرے آج نبی ڈراما سیریل کی کاسٹ میں ہمیں جو دیکھنے کو ملے تھے وہ فرحان سعید اور اروہ حسین مرکز کردار میں نظر آئی تھے ڈراما سیریل کو لکھا تھا سائمہ اکرم جودری نے آپ نے سائمہ اکرم جودری کے رمضان پلیز تو دیکھی ہوں گے کامیڈی ڈراما سیریل اگر آپ کوئی سیریس کوئی مطلب کے سیڈ لاؤ سٹوری ڈراما سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے آج نبی دیکھیں میرے آج نبی ڈراما سیریل کو ڈریکٹ کیا تھا احمد بھٹی نے اور اس کے پروڈیوسر تھے آئی ڈریم انٹرینمنٹ والے اروہ حسین اور فرحان سعید کے علاوہ ڈراما سیریل کی کاسٹ میں احمد حسن سبا حمید وسیم عباس فردوس جمال بینش خان فراشاہ ہمان عواب نیدہ ممتاز شہریار زیدے اور اس کے علاوہ کافی سارے نام وردکار دیکھنے کو ملے تھے یہ ڈراما سیریل ایک خواب کے گرد گھومتا ہے کہ اپنے خواب کو کس قدر ہم نے پورا کرنا ہے کس قدر پیشن کے ساتھ وہ خواب دیکھنا ہے اور اس کو منزل تک لے جانا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو فرحان سعید کے مشہور ترین ڈراما سیریل کے بارے میں بتایا ہے کمنٹس میں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ فرحان سعید کا کونسا ایسا ڈراما سیریل ہے جو کیا آپ کا پسند دیدہ ڈراما سیریل بنا ہوا ہے اور کیوں بنا ہوا ہے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ